نمسکر دوستو میں سمچ چودری سکسیس پلس کرن پیٹ فرم پر آپ سبی کا ہر دیکھ سوات کرتا ہوں تو دوستو آج کے سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارتی اتھیاس میں پیدا ہوئے ایک ماہان راجہ کی جن کا نام بھارت کے اتھیاس میں کہیں گمنام سا ہو گیا ہے لوگ ان کو اتنا جانتے نہیں اور ان کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس میں بہت زیادہ مس انفورمیشن ان کو پتا ہوتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ جو لکھت انفورمیشن ہے وہ ملتی نہیں ہے ان کے بارے میں جو انفورمیشن ہمیں ملتی ہے وہ شیلہ لیکھوں کے مادہم سے ملتی ہے لیکن ان کا جو کونٹریبوشن ہے بھارتی اتھیاس میں اس کو بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے بھارت کی سیماوں کو پروٹیکٹ کیا ہے ان کا نام ہے اولیکار ونس کے شاشک یشو دھرمن نام کو بہت دھیان سے پڑھئے گا اور دھیان سے سنیے گا نام ہے یشو دھرمن کیونکہ اسی نام سے ملتے جلتے اور بھی کئی نام ہیں جیسے یشو ورمن یشو وردھن وہ الگ ڈائنسٹی کے الگ راجہ ہوئے ہیں یہ یشو دھرمن الگ ہیں یہ اولک ڈائنسٹی کے راجہ ہیں جس کو اولیکار ڈائنسٹی کہا جاتا تھا ان کا کیا کونٹریبوشن رہا ہے ان کا کونٹریبوشن یہ رہا دوستو کہ ہن نام کی ایک ٹرائب تھی آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ہن ایک بہت ہی باربیرین ٹرائب ہوا کرتے تھی اس کی کئی ساری برانچز تھی جس میں سے ریڈ ہن اور وائٹ ہن پرموک تھی ریڈ ہنوں نے یوروپ کو بہت زیادہ تنگ کیا اور بہت تباہ کیا تہش نہس کیا اور وائٹ ہن جو ہیں وہ بھارت کی طرف آئے اور بھارت پہ کئی انہوں نے انویجن کیے کئی اٹیکس کیے ان دونوں ہنوں کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھارت کے اوپر ہنوں کے آکرمن جو ہیں وہ گپتا ونش کے سمیں ہرشوردن کے سمیں اور یہ جو اولیکار ڈینیسٹری ہوا کرتی تھی اس کے سمیں پہ ہوئی تو ان ہنوں کو ہرانے میں ان کو پوری طرح سے بھارت سے خدیڑنے میں جو سب سے مہتپون رول ادا کیا وہ کیا تھا یشو دھرمن نے یشو دھرمن کی لیڈرشپ میں ہی سبھی راجاؤں نے یہاں پہ ہنوں کے خلاف ابھیان میں لڑائیاں لڑی اور یشو دھرمن کا جو ونش تھا اولیکار ونش وہ گپتاؤں کے انڈر پہلے کام کرتا تھا ان کے سامند تھے ان کے سینہ پتی تھے تو جب گپتاؤں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گپتاؤں نے ہنوں کو ہرائیا گپت ونش نے تو اس میں بھی یشو دھرمن سوری ان کے ونش کا بہت مہتپون یوگدان ہے ان کے پتا کا یوگدان ہے ان کا یوگدان ہے تو یہ ان کا ایک مہتپون یوگدان ہے لیکن اس کے اترکت ایک اور مہتپون ڈیبیٹ ان کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یشو دھرمن جو ہیں وہ کون سی جاتی سے آتے تھے کیا وہ جات تھے یا وہ براہمن تھے یا راجبود تھے اور تینوں ہی جاتیاں جو ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ ہمارے راجہ تھے اب کس کے کلیم میں کتنا دم ہے اس کی بھی ہم ویویچ نہ کریں گے اس کا انیلیسس کریں گے اور کس کا جو کلیم ہے وہ کھوکلا ہے یا بھرمیت کرنے والا ہے یا پھر وہ لوگ خود بھرمیت ہیں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ کارن ہمیں نہیں پتا لیکن وہ آپ کا کلیر ہو جائے گا انت تک جب آپ ویڈیو یہ دیکھیں گے تو یشو دھرمن یشو دھرمن جو کی اولیکار ونج کے اور دوسرے اولیکار ونج کے اولیکار ونج بھی دو ہوئے ہیں ایک پہلا اولیکار ونج اور پھر دوسرا اولیکار ونج جس کی الگ لگ ساکھائیں تھی اس کے ایک مہان سمرات ہوئے ہیں جنہوں نے ہونوں کو پراست کیا یہ ان کا سب سے بڑا کونٹریبیشن ہے انہوں نے راجہ دھی راج پرمیشورم سمرات جیسی اپادیاں دھارن کری بودھ دھرم کے یہ انویائی تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ شیو کے بھی بھگت تھے جیسے کی راجہ ہرشوردن تھے وہ بھی ایک مہان سمرات ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے انشینٹ پریئیڈ میں انشینٹ پریئیڈ کے آخری مہان سمرات ان کو مانا جاتا ہے تو راجہ ہرشوردن جو ہوئے وہ بھی بودھ دھرم کو بھی مانتے تھے اور بھگوان شیو کی بھی پوجا کرتے تھے انہوں نے ایک سوریہ مندر بھی بنوایا تھا مدسور میں مدسور ان کی کئی سدبنوں کے بارے میں ان کی ویاکھیہ کر رکھی ہے اس میں لوگ ان کو کافی پسند کرتے تھے اور ان کی تلنا جو ہے ان کے ساشن کی وجہ سے منو بھارت الارک اور مدھاتا جیسے مہان پرانے سمراتوں سے کی جاتی ہے جو پرانے ہمارے انشینٹ پریئیڈ کے راجہ مانے جاتے ہیں جو ہمارا پراشین اتھیاس مانا جاتے ہیں اس میں اب جو ہے جو کئی بار آپ بھرمت ہو جاتے ہیں راجاؤں کے ناموں کو لے کر اس کی ہم بات کرتے ہیں تین راجاؤں کی یہاں پہ بات کریں گے ویسے تو اس نام سے ملتے جلتے کئی راجہ ہوئے ہیں لیکن یشو دھرمن اور یشو وردھن کے اوپر کئی بار جو ہے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کئی لوگ مان لیتے ہیں کہ یشو دھرمن اور یشو وردھن ایک ہی تھے لیکن ایک نہیں تھے الگ لگ ونش کے راجہ تھے الگ لگ چھتروں میں انہوں نے رول کیا اور یشو ورمن تو جو ہے وہ ایک الگ ہی سمیں کے راجہ تھے اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے تو یشو دھرمن جس کو آپ توڑیں گے تو کیا ہوگا یشو پلس دھرمن دھرمن لگا ہوا ہے یہ اولیکار ونش کے راجہ تھے اور مالوہ مدسور کے راجہ تھے مالوہ والا جو چھتر ہے آج کے سمیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پڑھتا ہے مدی پردیش والے چھتر میں پڑھتا ہے مدی پردیش اور راجستان سے جو سیما لگتی ہے مدی پردیش کی وہاں پہ مالوہ پڑھتا ہے وہاں پہ ان کا ساشن تھا حالانکہ ان کا جو ساشن تھا وہ کافی بڑے چھتر میں فیلہ ہوا تھا لیکن یہ والا جو چھتر ہے ان کی مین کھولڈنگ تھا مالوہ وہاں پہ بھی مندسور ان کی رازدھانی تھے ان کا جو ساشن کال تھا یشو دھرمن کا وہ پانچ سو بیس سے لیکے پانچ سو چالیس ایڈی مطلب یہ جو سمیں ہمارا چل رہا ہے سی ای والا یہی سمیں تھا پانچ سو بیس سے پانچ سو چالیس چھٹی شرطہ دیلے ان کے پتا کا نام تھا پرکاش دھرمن ان کے بیٹے کا نام تھا شیلہ دیتی ہے اور یہ جو ہیں سمرات ہرشوردن کے نانا بھی لگتے تھے کون یشو دھرمن دھیان رکھئے گا کیسے کیسے وہ آپ کو آگے میں بتاؤں گا سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ ان کی بیٹی کا ویبا جو ہے ہرشوردن کے پتا سے ہوا تھا تو ہرشوردن ان کے کیا لگے دو ہتہ یعنی ان کے ناتی لگے یہ ان کے نانا ہو گئے ٹھیک ہے دوسرے راجہ آتے ہیں یشو وردھن وردھن یہ جو ہے یہ ورک ونش کے تھے اور بیانہ کے راجہ تھے بیانہ آپ کا پڑھتا ہے راجستان کے بھرتپور ریاست کے پاس پڑھتا ہے یہاں پہ بھرتپور میں پڑھتا ہے بیانہ وہاں پہ یہ راجہ ہوا کرتے تھے یہ پانچیو شتابدی میں تھے تقریباً چار سو اٹھائیس کے اسپاس ان کا جنم ہوا تھا اس وقت میں یہ ساشک تھے ان کے بیٹے کے بارے میں کافی انفورمیشن ملتی ہے وشنو وردھن کے بارے میں اور کئی بار یہ کنفیوزن ہو جاتا ہے کئی بار بکی ویڈیا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ لکھا ہوگا وہاں پہ کہ یشو دھرمن اور وشنو وردھن ایک ہی تھے لیکن ایسا نہیں تھا یہ دھرمن ہے اور یہ وردھن ہے تو الگ ہیں ان کے پتہ کا نام تھا یشو رت تو دونوں میں کنفیوزن آپ کو کلیر ہو گیا کہ یشو دھرمن جو ہیں وہ اولیکار ڈائنسٹی کے ہیں جن کو بعد میں اولک ڈائنسٹی کہا گیا اور یشو وردھن جو ہیں وہ ورک ونش کے ہیں جو کی بیانہ میں ساشن کرتے تھے اس کے علاوہ یشو ورمن بھی ہیں یشو ورمن جو ہیں وہ تو آگے چل کے دسوی شتابدی میں راجہ ہوئے یہ چندیلہ ونش کے ساشت تھے اور چندیلوں نے اس چھتر میں راج کیا ہے اتر پردیش اور کچھ چھتر کے مدی پردیش والے چھتر میں یہاں پہ رول کیا ہے گنگا جمنا کے والے چھتر میں پیٹیو بھنے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے رول کیا تو تینوں راجہوں میں آپ کنفیوزن اب نہیں سمجھیں گے اب ہم بات کریں گے یشو دھرمن کی جن کا ساشن جو ہے مانا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے جنیت پہ تھے اپنے پیٹ پہ تھے تو اس چھتر میں انہوں نے ڈاریکٹلی رول بھلے ہی نہ کیا ہو پورے چھتر میں لیکن یہاں پہ جتنے راجہ کام کرتے تھے وہ سارے جو ہیں یشو دھرمن کی ڈومیننس کو سویکار کرتے تھے کیونکہ ان سب ہی راجاؤں نے یشو دھرمن کے دھوج کے نیچے یود لڑا ہے خونوں کے خلاف اور یہ سب جو ہیں ان کے آدھیپتے کو سویکار کرتے تھے مانتے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گپتا ونش نے بھی ڈاریکٹ رول بہت بڑے چھتر پہ نہیں کیا لیکن ان کا جو سامراج ہے اس میں ڈاریکٹ رول بہت بڑا تھا جیسے سمندر گپت کے سامنے انہوں نے کئی لوگوں کو اپنا وہ بنا لیا تھا اپنی ادھینتہ سویکار کروالی تھی بھلے ہی وہ خود رول وہاں پہ کر رہے تھے ان کے اندر انڈر کام کر رہے تھے لیکن ان کا ساشن تھا اسی طرح سے یہ جو اولیکار ایمپائر سیکنڈ تھا جس میں یشو دھرمن سب سے طاقتور راجہ تھے انہوں نے اتنے بڑے چھتر پہ لگ بگ پورے نورتھ ہنڈیا کے اوپر انہوں نے کنٹول اپنا اسٹاپید کیا اور ان کے بارے میں جو مدسور میں جو پلر ملے ہیں جو شلالک ملے ہیں ان سے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے اب بات آتی ہے کہ یہ جو ڈائنسٹی تھی اس کا کیا نام تھا اولیکار بول دیتے ہیں اس کو اولیکار بول دیتے ہیں یا اولک ڈائنسٹی بول دیتے ہیں یہ اولک ڈائنسٹی تھی یہ کونسی جاتی سے بلون کرتی تھی یہ تو لاسٹ کا چرچہ کا وشہ رہے گا ہی تب ہی ہم اس کے پور بات کریں گے اس تصویر کو فیر سے ہم آپ کو دکھاؤں گا اب اولیکار ونش کی اگر بات کریں تو اتیاس میں دو اولیکار ونش ہوئے ہیں لیکن دونوں راج پریوار الگ لگ تھے دونوں کا نام گوتر ایک تھا ونش لیکن وہ دونوں الگ لگ راج پریوار سے بلون کرتے تھے جس اولیکار ونش ڈائنسٹی یہ ہیں اور پرکاش دھرمن دھرمن جو ہے ان کے ساتھ لگتا ہے جو کی سناپتی بھا کرتے تھے گوبتہ کے سمعے پہ تو یہ تھے تو پہلے کچھ جگہوں پہ یہاں پہ وردن لگ جائے گا لیکن دھرمن آپ مینلی سمجھئے بھلے ہی یہاں پہ وردن آپ پہلے کے راجاؤں کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں گے لیکن جو یہ جو راجہ ہوئے ہیں اس میں کنفیوز مت ہوئے گا یشو وردن الگ ہے یشو دھرمن الگ ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یشو دھرمن کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا یشو مطی اور یشو مطی کا بیوہ جو ہے تھانے شر کے جو راجہ تھے آدیت وردن ان کے بیٹے پربھاکرن وردن سے ہوا تھا پربھاکرن وردن آپ جانتے کہ وردن دائنیسٹی یا پش بھوتی دائنیسٹی کے راجہ تھے اور پربھاکرن وردن کے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا ہرش وردن تو ہرش وردن جو ایک مہان سمرات ہوئے ہرش وردن جو ہے وہ یشو دھرمن یہ سمجھ گیا تو یہ اولیکار ونش تھا جو اپنے پیک پر اس سمجھ تھا جب یشو دھرمن تھے اور یشو دھرمن کی مرتی کے بعد تھوڑا تحسنیس ہو گیا تو یہ کمجور ہو گیا ویک ہو گیا اس کے بعد جو منتری ہوا کرتے تھے انہوں نے اس کو اپنے کنٹرول یہاں پہ ہوئے ہیں ان کی میریز الائنس کے بارے میں بھی پش بھوٹی ڈائنیسٹی کے ساتھ جو بتائے ہوا ہے کہ ہرش وردن کی مدر کا کیا ان کے ساتھ کنیکشن تھا یشو دھرمن کی بیٹی تھی یہ بات یہاں پہ پتا چلتی ہے جو جو بھی سورسز ہمیں ملتے ان کی ہم تصویر ہم آپ پہ پر پر رہا ہوں ان کا پریچے اور ان کے ونش کی اگر بات کریں تو ان کے پتا جو تھے پرکاش دھرمن وہ گپت ڈائنیسٹی جس کو ہندی میں گپت بول دیتے ہیں انگریزی میں گپت لکھ دیا جاتا ہے سمندر گپت راجہ جو سینہ پتی ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک سینہ پتی پرکاش دھرمن بھی تھے ساتھ ہی وہ مالوہ کے سامند بھی تھے فیوڈل لوڈ بھی تھے یہ دھیان رکھئے گا تو جب گپت ڈائنیسٹی اپنے جینیت پہ تھی چاہے وہ سمندر گپت کی بات کریں چاہے چند طرح سوتنتر نہیں تھے ان کو گپت وں کے ادھین میں کام کرنا پڑتا تھا یہ چیزیں چلتی تھیں اور پرکاش دھرمن نے جو سیلا لیک ملے ہیں گپت راجاؤں کے ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ پرکاش دھرمن کے نتورت میں سمندر گپت کی سینہ نے شویت ہونوں کو سب نے کافی بار اٹیک کرنے کی کوشش کری لیکن اس کو پرکاش دھرمن نے ہر پرکاش دھرمن کے بعد آگے راجہ کون بنے ان کے بیٹے یعنی کی کی نام ہن کا یشو دھرمن سوری ہے تو گپت ڈائنسٹری اپنے جینیت بھی تھی اس سمیے کی یہ بات چل رہی ہے اور پارٹلی پتر سے وہ رول کرتے تھے لیکن یہ چھتر ہے یہ بھی جو ہے ان کا ہی کنٹرول میں تھا اور یہاں پہ مالوہ والا چھتر ہے وہاں پہ سامنت کی ترہ کام کر رہا تھا اور ادھر سے ہونوں کے اٹیک ہو رہے تھے ان ہونوں کو بہت طاقتور تھا پانسو دس میں اس نے سیہانسن سمال تھا ہونوں کا اور وہ بہت زیادہ بربر بھی تھا وہ ایک دم بودھوں کے بہت خلاب تھا اس نے کتنی ساری مونیسٹریز اور کتنی سارے بودھوں کے جو مٹھ ہیں ان کا تباہ کیا ہے بہت بہرہم مانا جاتا تھا تھا میں نے گپتوں کے ڈکلائن کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہے گپتہ ڈائنسٹری کے بھارے میں تو گپتوں کا جو سوطنطر گھوشت کر دیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم independently رول کریں اس میں آپ چاہے یہ ہو مالوہ کی یا پھر آپ کے تھانے شرکے یہ ہو پش بھوٹی ڈائنسٹری ہو یا بردن ڈائنسٹری اس کو گھار جاتا ہے جس میں ہر شوردن اور یہ راجہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو آجاد گھوشت کر دیا اور خون ادھر سے اٹیک کری رہے تھے خونوں کے آکرمن کنٹینیوز ہو رہے تھے وہ ڈیڑھ سو دو سو سالوں تک چلتے ہی رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اٹیک کرنے شروع کی اب ان کے جو اٹیک یہاں پہ ہو رہے تھے اس طرف ہو رہے تھی یہاں پہ اٹیک کر رہا تھا مہر کل کر رہا تھا مہر کل کا سامنا کرنے کی ہمت ہر کسی میں تھی نہیں اور اس نے سوچا کہ اب ہم رازدھانی کو بھی ہرائیں گے گپتوں کی رازدھانی جو کون سی تھی مغد تھی اس کو بھی آنانے کا ان کا پلین تھا اور اس میں گپت ڈینسٹی کے ساشکون تھے نرسیم گپت بالا دیتی کا ساتھ دینے کے لیے اب زیادہ لوگ بچے نہیں تھے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ گوشت رہا تھا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈر بھی گئے تھے ان کو تو اب جو ہے ایک نئی چونتی بن گئی تھی کون جو ہے مہر کل کا سامنا کرے گا ایک بر بر بکتی کا سامنا کون کرے گا حالانکہ مہر کل شیو کا بھگت تھا بھارت میں آنے کے بعد اس نے ہندویزم کو اپنایا شیویزم کو اپنایا لیکن بہت دھرم لیکن اب مہر کل مالوہ کی طرف اٹیک کرنے کا بھی سوچ رہا تھا اس کو بدلہ لینا تھا مالوہ سے کیونکہ مالوہ میں پرکاش دھرمن نے جو کی ان کے پتا تھے میں بہر بہر نام بول جاتا ہوں دھرمن کا یشو دھرمن کے پتا سے بدلہ لینا تھا یشو مہر کل کا سامنہ کرنے کون تھے یشو دھرمن نے کہا میں سمبھال اس چیز کو اور میں ہنو کا سامنہ کروں گا اس کا ساتھ دیا کس نے تھانے سر کے پش بھوتی سامراجے اور یہ مالوہ اولیکار سامراجے ہی اس سمیں طاقتور بچے تھے اور باقی چھوٹے موٹے سامن تھے ان کے پاس اتنی طاقت اور اتنی سنہ نہیں تھی اب ایک سنگ کا نرمان کیا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ اب ہمیں ہونوں کا سامنا کرنا ہے اور تمام جو راجہ ہونوں سے ڈرے ہوئے تھے وہ یشو دھرمن کے پاس آئے اور یشو دھرمن نے لیڈرشپ کو سنبھالا اس سنگ کا نتور تو کیا اور اس کے بعد ایک بڑا وشال کا ید ہوا جو کی پانسو اٹھائیس سے پانسو تیس کے اسپاس مانا جاتا ہے جس میں مہیر کل کو بہت جیدہ نقصان ہوا اس ید کا نام کیا تھا بیٹل آف سوندانی سوندانی کا بیٹل پانسو اٹھائیس یا پانسو تیس میں ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ انفرمیشن ملتی ہے پیلر آف سوندانی میں ملتی ہے جہاں پہ پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہونو کو بری طرح سے پراسٹ کیا اس سنگ نے جس کی لیڈرشپ یشو دھرمن کر رہے تھے اور یشو دھرمن نے اتنا بری طرح سے ہونو کو ہرایا کہ جو ان ٹرائپ اتنی خطرناک بھیانک مانی جاتی تھی جس نے یوروک کو تباہ کر دیا جو کی موت کا دوسرا نام بن چکے تھے ان کو ہرایا اور ان کو بری طرح سے ہرایا کہ وہ اپنا اسطیتوہ تک نہیں بچا پائے سوطنطر جاتی تک نہیں بچی بھارت میں کوئی نہیں چھوڑا جائے گا تو مہر کل نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور مہر کل جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا یہ چیز جو ہے مدس کے اندر جو انسکرپشن ملے ہیں ان میں آپ کو پتا چلتی ہے کہ اولی کلائر نے کس طریقے سے مہر کل کو ہرایا ہے اس کے بعد مہر سمجھنے لگیا تھا کہ کتنے طاقت و راجہ ہیں جنہوں نے ہونوں کو ہرایا ہے حالانکہ کشمیر والا کچھ حصہ جو ہے اس کو سلح کر کے مہر کل کے بھائی نے یشو درمن سے سندھی کر کے لے لیا تھا لیکن اپنے بھائی دھوکہ کر کے مہر کل نے حصہ بھی بھائی خطرناک بیٹل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بہت ہی سممان حاصل کیا اور اب آگے چل کے جو باقی راجہ تھے انہوں نے بھی یشو درمن کی چھتر چھائے میں رہنا پسند کیا انہوں نے سوچا کہ یشو درمن سے وہ پنگا نہیں لے سکتے انہوں کی دھین ترہی تو ٹھیک رہے گا اسی لئے لوہت ندی سے لے مہندرگی پروت تک انہوں سامراج تھا ڈائریک یا انڈریک لے آپ مان سکتے ہیں لوہت سے لے وہاں تک آپ دکھے گا دونوں طرف سے اتنا بڑا سامراج انہوں تھا بھلے ہی ڈائریکٹ رول نہیں کیا ہوں میں رہا ہوں انڈریک رول جرور تھا جو بھی چھوٹے مٹے سامر راج تھے اس کے بعد ہر شوردن کی ڈومیننس بھی اسی پورے چھتر میں تھی اور جب یشو دھرمن جیتے یود جیتنے کے بعد انہوں نے راج دی راج پرمیش وار جن اندر وکرم دی تی اور بہت دھرم کو کافی مانتے تھے شیو بھگت بھی تھے سوریہ کا ایک مندر بنوائے انہوں نے منصور میں جو کہ انہوں نے ویجے ستم بھی لگوایا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ویجے حاصل کری تو اس کے اوپر بھی پورا ویورن دے رکھا کہ انہوں نے ہونوں کو پراست کیا تو اس طرح سے انہوں نے اپنے جیون میں جو ہے نام اور شوریے سے اپنا نام کم آیا اب یہ ہے کہ بھلے ہی شیلہ لیکھوں سے ہمیں ان کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے اتھیاس میں جیادہ تر چیزیں ان کے بارے میں بہت جیادہ انفرمیشن ملتی کی منوا دیا کہ کوئی یہ بھی نہ سوچ پائے کہ کوئی یشو دھرمن کو ہرا سکتا ہے تیس چالیس سال تک ان کا ساشن رہا لیکن ساشن کے بعد ان کے جو بیٹے آئے ان کی جب مرتے ہوئی 560 560 کے اس پاس تب ان کے بیٹے شیلہ دیتے گدی پہ بٹھایا گیا لیکن وہ ایک کمزور ساشک تھا اس کا فائدہ اٹھایا اس کے برہمن منتریوں نے اور اس کو جو ونش ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اور بیشنو کل جو تھا پڑوسی اس کے راجہ نے مل کے راجے کو ہڑپ لیا اور برہمن منتری اور پڑوس کے ویشنو کل نے مل کے اس سام نے نہیں کیا انہوں نے صرف اپنے ونش کی بات کری جس کا نام ہے اولک ونش اس کی بات کری اب سوال یہ آتا ہے کہ اولک ونش کس جاتی سے آتی تھی تو اس کے اوپر میں نے کہا نا کہ الگ جاتی کہ ہمارے سے تھا برہمن جو اپنا کہتے ہیں اور مدی پردیس کی سرکار نے ایک مرتی لگا کہ اس کو برہمن بول دیا تھا جو ہیں برہمن جاتی سے بلونگ کرتے تھے تو جاتی کہ کئی لوگوں نے اس کا ویرود کیا بعد میں جو ماملہ تو ہے وہ سرکار کریں اب ہم جاننا ہے کہ اتھیاس میں کیا چیز ملتی ہے ان کے بارے میں تو پانینی نے اشتہ دھائی لکھے تھی جو سنسکرٹ گرامر کی مہتپون پسٹک آپ سنائی ہوگا اشتہ دھائی کے بارے میں اس میں انہوں نے لکھا یشو دھرمن کے بارے جاتیو جاترو باشا میں اس کا مطلب جات اور آگے چل کے آج بھی جات بولتے ہیں پنجاب میں یہ جو ہے کوئی اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے لیکن یہ بات اس سے نکل کے آتی پانینی نے یہ بات کہی تو پانینی نے جب یہ بات کہہ دی کہ جاتوں نے انہوں کا وناش کیا اور جاتوں کے بارے میں کس کے بارے میں کہا یشو دھرمن کے بارے میں تو پانینی ایک ماتر سوس ہیں اس سمیہ کا جو سمکالین پیریڈ تھا کنٹیمپریری تھے انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جات تھے تو براہمن اور راجپوت انہ جاتیاں جو ہیں اس چیز کا دعوت کرتی ہیں اس میں کے اندر گوتر ملے جاتے ہیں تو یہ اولیکار جو ہے یہ آگے کرنو ٹھوکے اولک بن گیا اور اس کے بارے میں کیا پرمان ملتے ہیں یہ دیکھیں آپ پہ پتا چل جاتا ہے کہ جاتوں کو ہرائیا یہ پانینی کی بات ہے جاتوں نے ہرائیا اور اولیکار جو آگے چل کے اولک بن گئے دھائیا نے جو ایک ہسٹورین ہیں مجبودار ہیں انہوں نے اس چیز کا ورنن کیا کہ یہ انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ اولیکار ڈائنسٹی جو ہے جاتوں کی ڈائنسٹی تھی راجپوتوں کا ایک کلیم ہے راجپوت یہ کہتے ہیں کہ وہ کلچوری ونس کی راجپوت سا سکتے ہیں اب کلچوری ونس کے بارے میں کہیں پہ بھی ورنن کیا نہیں ہے کسی بھی ابھی لیک میں شلہ لیک میں یشو دھرمن نے کہا نہیں کہ کلچوری ونس سے کوئی سممند رکھتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ راجپوت شبد جو ہے وہ نو سو پچاس ایڈی سے پہلے تھا نہیں تو راجپوت نام دسو شطابدی سے پہلے ملے گا نہیں اور یہ ہیں چھٹی شطابدی کے راجہ تو راجپوت وں نے بھی اس سمی کے سمکال نے لکھا نہیں اور پانین نے یہ کہا ہے تو اس چیز کو زیادہ سوکار کیا جاتا ہے جیسے گوتر کے اوپر بھی کچھ اتھیاسکار رکھتے ہیں کیونکہ الگ جگہوں پر کوئی ان کو ورک کہہ دیتا ہے کوئی اولکار کہہ دیتا ہے تو ایک سی وی سیلا لیک میں جو اولکار تھے اس کو اولکار بنا دیا گیا جلکہ اس کا روپان ترن ہے یہ اولکار تو اولک تھے اور ورک نہیں تھے اب ورک والا جو ہے وہ کسے کنفیوزن ہوا کیونکہ بیانہ میں ایک اور ساشک تھے یشو وردن وہ ان کا نام ان سے کافی ملتا جلتا ہے تو اتھیاس کار اس میں تھوڑے برمیت ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھرم جب دور کب ہوتا ہے جب ایک سیلا لیک ملتا ہے جو کی بیانہ میں ملا اور وہ چار سو اٹھائیس اس وی کا لگ بک کا ہے اس سے یہ یاد ہوتا ہے کہ سامند رگ کا ساشن چل رہا تھا اس سمیں یشو وردن نام کا ایک راجہ تھا وہاں پہ جو کی ورک گوٹ سے بلونگ کرتا تھا تو یہ یشو وردن ورک جاتی کا ہو گیا اور اولیکار ونس کا جو شاشک ہے یشو دھرمن وہ 530 میں ہوا تقریبا 100 سال بعد جس پتا چلتا ہے یہ 100 وردن اور یشو دھرمن الگ ساشک تھے دونوں ایک دم سیپریٹ راجہ تھے تو یہ بھرم دور ہو جاتے سم کالین بھی نہیں تھی 100 سال کا ان کے بیچ میں گئے پھے اب بیانہ میں جو ملا شیل لے خواہ اس پتا ہے اور اب یہ بات بھی آج ہے کہ وشنو وردن کے پتا یہاں تو یشو وردن ہوئے نا لیکن جو ہمیں انفرمیشن ملتی ہے جو ہمیں مالوہ سے انفرمیشن ملتی ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ یشو دھرمن کے پتا کا نام پرکاش دھرمن تھا نا کی یشو دھرمن ہے ادھر یشو وردن اور وشنو وردن ہے یہ دھیان رکھے گا بیانہ کے اندر کون ہوئے ہے یشو وردن دوسری طرف مالوہ میں مدسور میں مدسور میں کون راجہ ہوئے ہیں پرکاش وردن اور پرکاش وردن کے بیٹے کا نام کیا ہے یشو دھرمن تو یشو دھرمن جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مالوہ سے بلونگ کرتے تھے بیانہ سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا وردن ان کا کوئی مطلب نہیں تھا وہ اولکار ونش کے تھے لیکن اگر اتھیاسکار یہ بھی کہہ دیں کہ دونوں کا گوتر جو ہے اولک وہ یا پھر دونوں ایک ہی ہیں تو مانی گئی ہے ورک اور اولک دونوں ہی جاتوں میں پائے جاتے ہیں تو اولکار جو ہے وہ اولک شبد سے بنا ہے ورک جو ہے چاہے دونوں ایک ہوں چاہے الگ ہوں ویسے تو ہم پروو کر چکے ہیں کہ دونوں الگ تھے لیکن ایک بھی ہیں تو بھی جات جاتی سے بلونگ کرتے تھے باقی دوسری جاتیوں کا جو کلیم ہے وہ غلط ہے کس طرح سے غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے کئی لوگ تو جو ہے اپنی منشاہ سے غلطی کرتے ہیں اور جان بجھ کے کسی کو اپنے طرف لے کے آنا چاہتے ہیں ان کا ایک الگ پرپس ہو سکتا ہے لیکن کئی لوگ بھرمت بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جب نام اتنے کلوز ہوں اتنا جانکری اتھیاس میں اتنی ملتی نہیں ہو لکھت میں پرمان نہیں ملتے ہوں تو لوگ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے راجبوت اور برہامن بھی شاید کنفیوز رہے ہوں اور مدسور کے جو راجہ یشو دھرمن کو اپنا راجہ بتا رہے ہوں بلے ہی راجبوت اور برہامن کا راجہ رہا ہو لیکن یشو دھرمن اولک سے ان کا کوئی ناتا نہیں ہے یہ ایک مدسور کے راجہ تھے الگ تھے اور اولک بلونگ کرتے تھے اور اولک کو پانینی کے حساب سے کیا کہا جاتا ہے جات کہا جات ہے تو اس حساب سے یہ اولک جو ہیں جات ہوئی تھک ہے اب اس کے بارے میں جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے جو جو سورسز ہیں وہ سورسز بھی یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں کہ بہت اولک اور جو ورک ہیں یہ آپ پڑھ چلے گا کہ یشو دھرمن جو ہے جات جاتی سے مانے جا گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کئی کتابیں ہیں کئی جگہوں پہ بتایا گیا ہے کہ یشو دھرمن جو جات جاتے سے بلونگ کرتے تھے اور یہ منصور کے راجہ تھے تو یہ دھیان رکھئے گا تو آپ کو چیزے ہو اور بھی پلیٹفورم چاہے انسٹاگرام ہو فیس بوک ہو انسٹاگرام ہو یہاں پہ بھی آپ جڑ سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤوٹس کلیر کر سکتے ہیں آپ اپنا سجیشن بھی دے سکتے ہیں اس کا بھی most welcome ہے